پیارے دوستو اول ورڈ چینل میں آپ سبی کو خوش آمدید آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ڈسٹرک کی جو پاکستان کا اکیلہ ہندو میجورٹی ڈسٹرک ہے اور ورنہ پورے پاکستان میں مائنورٹی میں ہے جو ہندو کمیونٹی ہے اس ڈسٹرک کا نام عمرکوٹ ہے جس کا نام پہلے عمرکوٹ ہوا کرتا تھا اس کے اگر نام کی بات کہی جائے تو اس کا نام رانہ عمرسنگھ کے دوارہ انہوں کے نام پر عمرکوٹ رکھا گیا تھا اور اب اس وقت اس کا نام عمرکوٹ ہے یہ ہے پہلے ہندو راجے مورے امپائر اور جیسے گفتہ امپائر کا حصہ ہوا کرتا تھا لیکن اس کے بعد یہاں کی جیوگرافی بدلی اور بہت سے چینجس آئے جس میں عرب کے جو رولر تھے انہوں سے جنگے ہوئی اور جنگے ہاننے کے بعد یہ ہے علاقہ مسلمانوں کے اب جمعہ آیا اس میں پہلے غزنوی امپائر پھر غوری امپائر تغلق امپائر قطب الدین ایبک امپائر اور بہت سے امپائر آئے جو کہ سارے مسلمان ہی امپائر تھے پھر اس کے بعد یہاں پر آخر سے پہلے مغل امپائر آئی جو حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علی کے بعد میں کولیپس کر گیا تھا اس وقت پر یہ اتنا بڑا نہیں تھا تاکہ اس میں عمر کوٹ آ سکے کیونکہ یہ بہت چھوٹا ہو چکا تھا پھر یہاں پر احمد شاہ عبدالی امپائر آیا جسے دررانی امپائر بھی کہتے ہیں جو بانی افغانستان کہہ ہے پھر اس کے بعد یہاں پر بہت سے کبھی کسی امپائر نے قبضہ کرا تھوڑے تھوڑے وقت کے لئے پھر یہاں پر اٹھارہ سو چالیس ای کے دشک میں انگریزوں کا قبضہ ہوا اور جو رانہ راناز کا یہاں پر اودے ہوا اور جو وہاں کے اس وقت کے رانہ تھے انہیں وہاں پر فانسی دے جا سکی تھی اٹھارہ سو چالیس ای کے دشک میں پھر یہاں پر آزادی سے پہلے جو چناؤ ہوئے 1945 اور 1946 میں جو چناؤ ہوئے اس وقت وہاں کے چوبیس وے رانہ رانہ ارجون سنگھ مسلم لیگ کے ٹکٹ سے جیتے تبکہ وہاں پر جو مسلمان تے ویہارے کونگریس کے ٹکٹ سے وہ وہاں کے چوبیس وے رانہ تے اور اس کے بعد انہوں کے بیٹے رانہ چندر سنگھ وہاں کے اگلے رانہ بنے ان کا جنم سن 1931 کو ہوا اور انہوں کے انتقال 2009 میں ہوا انہوں کے وقت میں یا انہوں کے پتہ کے وقت میں ہی جو ہے بٹوارہ ہوا اور انہوں نے پاکستان کا حصہ بننا پسند کرا کیونکہ یہ ہے چاروں طرف سے جو سندھ پروینس ہے اس سے کورتے ہیں چاروں طرف سے اب اس ٹیم انہوں کے جو بیٹے ہیں رانہ ہمیر سنگھ یہ وہاں کے چھبیس وے رانہ ہیں اور انہیں سوڈا پریوار جو سوڈا کمیونٹی یا پریوار آپ جو بھی کہہ لیں اس سے بلونگ کرتے ہیں اور یہ وہاں کے پروینس لیل یعنی کہ وہاں کے جو پروینس کی جو اسیمبلی ہے یہ ہے وہاں کے الیکٹڈ ہے اور انہوں کے جو لڑکے ہیں جو پرینس کرنی سنگھ ہے انہوں کے شادی جیپور کی رانی سے ہوئی تھی سن دو ہزار پندرہ ایم تو رانہ ہمیر سنگھ جو ہے انہوں کا جن گیارہ مارچ انیس سو ستاونی کو ہوا اور آپ کو ایک انٹریسٹنگ بات بتائے دوستو اس عمر کوٹ میں ہی اکبر دا گریٹ یا اکبر مہان یا آپ اکبر بھی کہہ لیں انہوں کا جن ہوا تھا جب یہ جو ہے ہمائیو جو ہے جنگ ہار گئے تھے شیر سا سوری سے اور وہ جو ہے ایران کی طرف نکل چکے تھے پھر جب وہ واپسی انٹر کرا انہوں نے ہندوستان میں پھر اس کے بعد یہ علاقہ واپسی مغلوں کے ہاتھوں میں آ گیا اب اس وقت بھی یہاں پر جو ہندو پوپولیشن ہے وہ چون پچپن فیز دی ہے اور جو مسلمان پوپولیشن ہے وہ پیتاریس فیز دی ہے یعنی کہ میجوریٹی میں جو ہے وہ اب بھی وہاں پر ہندو ہے تو دوستو آپ اس سے جان چکے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے یہ کتنا محتوی پورا ہے اور اس میں چھوڑ کے علاقے میں جو عمر کو ڈسٹرک میں آتا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ائرپورٹ بھی بنا ہوا ہے یہ بہت پسواندہ بہت غریب علاقہ ہے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو لیکن یہاں پر بھی پاکستان سرکان نے ائرپورٹ بنوا رکھا ہے اور یہی پر عمر کوٹ میں عمر کوٹ فورٹ بھی ہے عمر کوٹ قلعہ ہے جہاں پر سوڑا خاندان کے جو پہلے تھے جو پہلے رانہ تھے انہیں فاسی دی گئی تھی اور جو خوکرہ پار کا جو علاقہ ہے جو مہنہ باؤ سے جو تھار ٹرین چلتی ہے وہے بھی اسی عمر کوٹ کے راستے چلتی ہے اگر آپ کو آپ کوئی آپ کو یہ ملے کہنے والا کہ پاکستان میں ہندو اپر ظلم ہوتا ہے تو آپ اسے ضرور بتائیے گا کہ پاکستان میں اس اس طریقے کی باتیں ہیں آپ ہماری چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے آگے بھی ہم ویڈیو لائے گے عمر کوٹ ڈسٹرک کے اوپر اور بتائے گے کہ کس طرح ہندوستان جو ہے وہاں پورے اس ریزن کو کیپچر کرنا چاہتا تھا اور کس طریقے سے کرنا چاہتا بس اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ مجھے دیزئے اجازت خوش آمدید